پبجی جس کا پورا نام پلئیر اننون بیٹل گراؤنڈ ہے یا گیم یوٹیوب، فیس بوک، انشٹاگرام، ہر جگہ چھایا ہوا ہے پبجی ایک ایسا گیم ہے جو دنیا کی ہر اوچائی کو چھو چکا ہے پبجی نے گیم کی دنیا میں سارے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے جسے پبجی کے بارے میں نہیں پتا اس کے جانکاری کے لیے لیکن اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے آپ اس لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر اس باجو والی گھنٹی کو بھی آن کر دیں یا بلکل فری ہے فری ہے یہ بتا دوں یہ گیم ملٹی پلئیر گیم ہے اس گیم میں ایک ساتھ سو کھلاری کھیل سکتے ہیں ایک ٹیم میں چار لوگ یا دو لوگ کھیل سکتے ہیں اس گیم میں ایک پلین کی مدد سے ایک آئس لینڈ پہ سو لوگوں کو لے جایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بندوق بم گولی کھیل میں آدھی کھوجنا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو مار کر آخری تک جندر آنا ہوتا ہے اب تو ہو گئی گیم کی بات چلیے آپ جان لیتے ہیں اس گیم کا مالک کون ہے اس گیم کے مالک برینڈن گرین ہے ان کو آل لین اسکیل پہ پلئیر آن نون کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے اس گیم کا نام پلئیر آن نون بیٹل گراؤنڈ رکھا گیا برینڈن گرین کا جنم آئر لینڈ میں ہوا تھا لیکن ایک فوٹوگرافر اور ویب ڈیولپر کے روپ میں کام کرنے کے لیے ویب راجیل چلے گئے اور وہاں سادھی کر لی اور برینڈن گرین اپنے گھر آئر لینڈ واپس چلے آئے گھر پر اس نے اپنا راستہ خود بنانا شروع کر دیا کلاسک گیم آرما ٹو کو ڈیج بیٹل رویل میں سامل کیا جو ایک بہت بڑی سفلتہ بن گئی اور گیم ڈیولپمنٹ کمپنی ڈی بریک نے اسے اپنی کمپنی میں بھرتی کیا لیکن برینڈن گرین اس کمپنی میں جادہ سمیں تک نہیں را سکے پھر برینڈن گرین نے گیم بنانا شروع کیا وہاں ایسا گیم بنانا چاہتے تھے کہ لوگ جتنا بھی کھیلے اس کا من نہیں بھرے پھر انہوں نے پبجی پر کام کرنا شروع کیا اس گیم کو بنانے میں ستر گیم ڈیولپر اور ایک سال کا سمیں لگا اور دوہجا سترہ میں پرارمدیک ایک سیس ریلیج ہوا اور کچھ بخص کے باوجود یہاں ترنت سفل ہو گیا